چوروں کی انوکھی واردہ تاوان کے لیے بن ماس اغوا انگو جمہوریہ کانگو میں اغوا کاروں نے بن ماس کے تین بچوں کو اغوا کر کے بھاری تاوان مانگ لیا اور ان چمپینزیز کی ہاتھ پاؤں بندھی ویڈیو بھی بیجی عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق افریقی مرک جمہوریہ کانگو میں ایک بحالی سنٹر سے تین بن ماس غائب ہو گئے عملے نے پہلے تو سمجھا کہ شرارتی بن ماس پنجرے سے نکل کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تاہم حیران کنت اور انہیں اغوا کاروں کی کال آئی اغوا کاروں نے بتایا کہ تینوں بن ماس ان کی قید میں ہیں اور بحالی مرکز ان کی رہائی کے لیے بھاری تاوان ادا کرے عملے نے اسے مزاق سمجھتے ہوئے بن ماسوں کے ان کی قید میں ہونے کا ثبوت مانگا جس پر اغوا کاروں نے بحالی مرکز کے عملے کو ایک ویڈیو بھیجی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بن ماسوں کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں تاوان کے لیے بن ماسوں کے اغوا کی یہ اپنی نویت کی پہلی واردات ہے جس بحالی سنٹر سے یہ بن ماس اغوا ہوئے وہاں اس نسل کے چالیس جانور ہیں جبکہ مدوم کے شکار بندر بھی ہیں اغوا ہونے والے بن ماسوں کی عمریں دو سے پانچ سال کے درمیان ہیں